ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئے دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ارک چوب چینی کے بارے میں جانکاری دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور براور والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں ارک چوب چینی کے بارے میں دوستو ارک چوب چینی یہ کلاسیکل دبا ہے اور لگ بگ سب ہی یونانی کمپنیاں سے بناتی ہیں اور بڑی ہی آسانی سے کسی بھی آرویدک اور یونانی میڈیکل اسٹورٹ سے خریدی جا سکتی ہے دوستو ارک چوب چینی یہ خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے جن لوگوں کو خون کی خرابی ہوتی ہے خون کی وجہ سے چہرے پر پمپلز نکلتے ہیں دانے نکلنے لگتے ہیں جھائیاں ہو جاتی ہیں یا پھوڑے پھونسی نکلنے لگتے ہیں یا خارش ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت فادے مند ہے ارک چوب چینی بہت ہی آسانی سے ملنے والی دبا ہے اور بڑی تیزی سے فادہ کرنے والی دبا ہے دوستو یہ پرانا نسخہ ہے اور قدیم زمانے سے طبعہ حضرات اس کو استعمال کراتے آ رہے ہیں اور اس کا بہت اچھا نتیجہ ہوتا ہے بہت اچھا اس کا فادہ ملتا ہے خون کو صاف کرانے کے لیے بہترین دبا ہے پھوڑے پھونسی کو دور کر سکتے ہیں اور خارش کی شکایت کو بھی دور کرنے کے لیے بہترین دبا ہے اور عقل حواظ کو درست تکتی ہے یعنی ان کو چلچلاپن پیدا ہو جاتا ہے اور قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے اور قوت بہا کو بھی پیدا کرتی ہے یعنی مردانہ طاقت کو ملانے کے لیے ارک چوب چینی بہترین دبا ہے اگر بات کی جائے اس میں کون کون سے اجزت شامل کے گئے ہیں تو اس میں دار چینی ہے گولے سرخ ہے ریحان ہے نبات سفید ہے سنبول اکتیب ہے ساجج ہندی ہے قرنفل ہے دانہ علاچی ہے اور ذرنباد ہے بادرنج بوا ہے گلے گاؤ زبا ہے عبرشم خام مقرز ہے اور بہمن سرخ ہے بہمن سفید ہے اود ہندی ہے اشنا ہے زافران اصلی ہے مستغی ہے اور امبر ہے مشک خالص ہے یہ تمام تر اجزاء شامل کر کے ارک چوب چینی کو تیار کیا گیا ہے جو کہ بہترین دبا ہے اور بہت مضبوط اور بہت اچھا کام کرنے والا فارمولا ہے اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو اس کو جو ہے دس سے بارہ تولہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دونوں وقت میں صبح ناشتے کے بعد اور شام کو کھانا کھانے کے بعد چند روز کے استعمال سے ہی اس کا فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئے گی تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ